نیدی ون ایک ایسا استان جہاں رات کو بھگوان اور بھگوان کے چمتکار کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا انسان تو یہاں ٹھیرنے کی حمد بھی نہیں کر سکتا اگر کوئی بھول سے بھی اس ون میں رات کو رکھ گیا تو پھر اس کی آخری رات ہوتی ہے ایسے رہیشیوں سے بھرا یہ نیدی ون جس کا ویجیان بھی کچھ پتہ نہیں لگا پایا ہے انسان کا اس رہیشیے سے کوسو دوری ہے بھگوان کے اس چمتکار کو چھ ہزار سال کے بعد بھی انسان آج تک نہیں سمجھ پایا ہے آپ ابھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہو یہ گوا یہ بھی چمتکار سے بھرا ہوا ہے اور یہ پیڑ جو آپ دیکھ رہے ہو دوستو یہ راج کو بن جاتی ہے گوپیا سولہ ہزار گوپیاں ایک ساتھ اس ون میں ہر روج راسریلا کرتے ہیں اور بھگوان کا یہی مکہ مندیر ہے جہاں پر دوستو وانسری کسن روج آتے ہیں اور یہاں پر جو یہ گھر بنے ہوئے ہیں دوستو یہ بھی یہاں جاگنے کی حیمت رات کو نہیں کرتے جو دیکھتا ہے وہ اندہ ہو جاتا ہے نمسکار دوستو میرا نام ہے ساگر راجبریت اور آئیو نیدیون میں آج کے کچھ ریشیو کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں نیدیون میں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیچھے کتنا سارا بھیڑ ہے تو دوستو یہ نیدیون کا مکہ دروازہ ہے ہم کرتے ہیں اندر پرویس اور ہمیں دیکھتا ہے خوبصورت سا بانس کا بنا ہوا گلیارہ دراصل یہ گلیارہ اس لیے بنائے گا ہے تاکہ بندر دوستو بہت سارے ہیں وہ ہمیں پریسان نہیں کریں باقی ہمارے ہاتھ سے یہ پون چھین لیتے ہیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ سردالو پیڑ کی ٹینی کے راکھی باند رہے ہیں میں نے ان سے اس کا کارن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گوپیوں کے ہاتھ ہے اور یہی پیڑ رات کو گوپیا بن جاتی ہے بھگوان سری قصن سوے آتے ہیں اور یہ پیڑ گوپیا بن کر سری قصن کے ساتھ رات بر ناچ کرتے ہیں نرتی کرتے ہیں بھگوان سری قصن بانسوری بوجاتے ہیں اس کارن ان کو راکھی باندی جا رہی ہے یہاں جو اسٹان ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ چوگان بنا ہوا ہے یہاں پر دوستو کہا جاتا ہے کہ جو سادی سودا استری اور پورس ہوتے ہیں اگر وہ یہاں ساتھ میں نرتی کرتے ہیں تو دوستو ان کا جوڑا جو ہے ہم ایسا سدا امر رہتا ہے اور بھگان سری رادہ قصن کی طرح ہی ان کو اچھا پھل پرات ہوتا ہے بھگوان سری قصن کے سمیہ کا ہی یہ کوئا ہے اور لوگ اس میں ابھی شکہ ڈالتے ہیں یہاں کے رہشے کے بارے میں بات کریں تو دوستو کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک مندیر ہے دوستو یہی وہ مندیر ہے جہاں پر رات کو پرساد وغیرہ رکھی جاتی ہے اور اس مندیر کو سات تعدوں کے دارہ بند کر دیا جاتا ہے لیکن دوستو جب صبح ہوتی ہے تب پرساد کو کھایا ہوا ملتا ہے اور داتون وغیرہ چبائی ہوئی ملتی ہے ہم نے بات کی پوجاری جی سے تو پوجاری جی نے کیا کہا دیکھئے ندیون جسے برندہون کا ایک بڑا ہی مکھے تیفت مانا جاتا ہے جہاں آج بھی بھوان نتے راس بچاتے ایسی مانتہ ہے اور مانتہ نیہ یہ سچائی ہے کہ جیسے ہی سندیہ ہوتی ہے سورے است ہوتا ہے سورے است ہونے کے بعد چاہے پاکشی ہو چاہے وانر ہو منوشیے کی تو جھوڑی ہے کیٹ پتنگیں بھی اس اسطحان کو جھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ وہاں پر نتے بھوان جو کرشن ہے رادہ جی کے ساتھ اور رادہ جی اپنی اشتھ سکھیان کے ساتھ وہاں پر راس رچاتی ہیں اسی لیے اس اسطحان کو جو ہے ندیون کہتے ہیں جو بلکل برندہون کے یہی پر ہے برندہون میں کیا رادہ رانے رات میں بھاگ کرتی ہیں رات میں یہاں بھاگ کرتی ہیں کتنے بجے آتے ہیں اب یہی تو پتہ نہیں یہ کتنے بجے آتا ہے رات کو ملکہ کتنے بجے آتا ہے سب لوگ آنے بند ہو جاتے ہیں تو یہ ساتھ بجے تک بندر بلکل بند ہو جاتا ہے بندر بندر بلکل بندی کوئی بھی نہیں آتا پھر صرف بگوان کے علاوہ کوئی نہیں آتا پھر آپ کیو بجے آتے ہیں سبھر ہم ہم پاچ بجے آتے ہیں تو آپ یہاں کے شیوا کرتے ہیں آپ کا ملائن یہی پہ رہت تو ندیون میں آپ کا مکان ہے یہ ہے ندیون اور ندیون کے آسپا جو دوستو مکان دیکھ رہے ہو دوستو یہ مکان ہی کھڑکی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہو یہاں سے کوئی بھی اندر نہیں جاگتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر رات کے سمیں کوئی بھی بھگت اس کے اندر دیکھتا ہے یا پھر اس کے اندر آتا ہے تو اس کی یا تو مرتی ہو جاتی ہے یا پھر اس کا کچھ انگ بھنگ ہو جاتا ہے بھگوان اس کے اوپر رشت ہو جاتے ہیں اس لئے دوستو کوئی بھی اس کے اندر آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے اور نہ ہی دوستو یہاں آنے کی گلتی کرتا ہے رات کے سمیں تو دوستو آپ نے وہ لوگ کو یہاں تک دیکھا تو آپ کو تھوڑا بہت بھی اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ہم ملتے ہیں ایک اور نئے استان اور ایک اور نئے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی رادے رادے